بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ السلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلیکہ و اصحابیکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم خلاصت النوحصہ اول کا الدرس السلاثون تیسوں سبق شروع کر رہے ہیں اور یہ تیسوں سبق مفول بھی کا بیان ہے جو منصوبات میں سے ہے منصوبات میں سے یعنی یہ مفول بھی منصوب ہوتا ہے اور آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ کیا واقع ہوتا ہے اور کتنے مفول وغیرہ واقع ہوتے ہیں یہ ساری صورتیں کم مفول بھی کو حضب کرنا یا مفول بھی کو مقدم کرنا یہ وغیرہ جائز ہے یہ ساری صورتیں پڑھیں گے تو آئیے مفول بھی کا بیان پڑھتے ہیں مفول بھی کا بیان اس کی تعریف فرما رہے ہیں جس اسم پر کوئی فعل واقع ہو اسے مفول بھی کہتے ہیں جس اسم پر کوئی فعل واقع ہو اسے مفول بھی کہتے ہیں مفول بھی بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے جس طرح مفول مطلق منصوب ہوتا ہے اسی طرح مفول بھی بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے یعنی فائل کا فیل اگر واقع ہو رہا کسی پر تو ایسی صورت میں وہ مفہولیں بھی کہلائے گا آپ اس کی مثالیں دیکھیں گے کہ یہ جو ہے کبھی تو ایک فیل کے دو مفہول آئیں گے اور کبھی ایک فیل کے تین مفہول تک آئیں گے تو ایسی صورت میں وہ صورتیں بیان کریں گے کہ کس فیل کے دو مفہول آتے ہیں اور کس فیل کے تین مفہول تک آتے ہیں دیکھیں یہاں مثال دی ہے نصرتو ضعیفن میں نے ایک کمزور کی مدد کی تو یہاں نصرہ فیل ہے اور تازمیر اس کا فائل ہے اور ضعیفن یہ مفہول بھی ہے کیوں اس پر جو ہے فائل کا فیل واقع ہو رہا ہے فائل کا فیل یعنی فائل میرا مدد کرنا مدد کرنا کس کا کمزور کا تو کمزور پر یہ فائل کا فیل واقع ہوا اس کی مدد کی گئی فائل کی جانب سے اور فیل واقع ہوا مدد لہذا اس کو ضعیفن کو یہ مفہول بھی کہیں گے اور ضعیفن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منصوب ہے دوسری مثال ہے آتیت الفقیر درحمن میں نے فقیر کو درحم دیا تو یہاں دیکھیں کہ آتا جو ہے یہاں آتا جو ہے دو مفولوں کو چارہ آتا جو ہے دو مفولوں کو چارہ یہاں پر پہلا جو ہے الفقیر اس کا جو ہے اسم ہے مفول بھی اور درحمن دوسرا مفول بھی ہے تو یہاں پر پہلا مفول بھی جو ہے فقیر ہے اور درحمن دوسرا مفول بھی ہے تو اب یہاں پر کہیں گے آتیتو میں نے فقیر کو درحم دیا تو آتا فیل تود امیر فائل الفقیرہ مفول بھی اول درحمن مفول بھی ثانی تو یہ بنے دو اس کے مفول فیل اپنے فائل دونوں مفول سے مل کر جملہ فیلیہ خبریا ہوا اب یہ فیل کے جو مفول ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں آتا کہ دو مفول آتے ہیں اور عالمہ کے تین مفول آتے ہیں اور یہ عام طور پر جہاں آپ دیکھ رہے ہیں الفقیر کو یہ مرفوع ہے یعنی مرفوع کا مطلب ہے یہ معرفہ ہے اور درحمن یہ نکرہ ہے کیوں یہ اصل میں جو بنتے ہیں اس کے مفول جو ہیں آتا کے عالمہ کے اصل میں مبتدہ اور خبر رہتے ہیں اور مبتدہ اور خبر رہتے ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مبتدہ جس طرح یہ معرفہ رہتا ہے تو الفقیر معرفہ ہے اور خبر جو ہوتی عام طور پر نکرہ رہتی اس لیے درحمن یہ نکرہ ہے تو گوہا کہ اصل میں یہ مبتدہ خبر تھے لیکن آتا فیل نے داخل ہو کر ان دونوں کو عمل دے کر کے منصوب بنا دیا تو یہ دونوں مفول ہیں تو ایک فیل کے کبھی دو مفول بھی آتے ہیں کبھی تین بھی تو یہاں دو ہیں اب قوائد و فوائد بیان کر رہے ہیں کہ ایک فیل کے دو یا تین مفول بھی ہی بھی ہوتے ہیں جیسے اوپر ہم نے بیان کیا کہ ایک فیل کے دو یا تین مفول بھی ہی بھی ہوتے ہیں نمبر ایک جیسے آتا ہی تو زیدن قلمن میں نے زید کو قلم دیا تو یہاں آتا فیل ہے اور تو دمیر فائل ہے اور زیدن اس کا مفہول اول ہے اور قلمن اس کا مفہول سحسانی ہے تو دیکھئے یہاں پر بھی زیدن قلمن اصل میں زیدن قلمن تھا یعنی زیدن قلم یہ تھا تو آپ یہاں زید کو جو معرفہ تھا زید معرفہ ہے کیونکہ خبر جو ہوتی ہے مبتدہ معرفہ رہتا اور قلمن یہ نکرا ہے کیونکہ خبر نکرا رہتی عام طور پر تو یہ دونوں اصل میں مبتدہ خبر تھے اور ان دونوں کو پھر جو ہے اس نے آتا نے دونوں کو مفہول بنا لیا تو یہ اس طور سے آتا اپنے دو مفہول کو چاہتا ہے تو اس کے کبھی دو مفہول بھی ہوتے ہیں جیسے بتا رہے ہیں کہ زیدن مفہول اول ہے اور قلمن مفہول ثانی ہے دوسری مثال آلمہ آلمہ یہ جو ہے یہ تین مفہول کو چاہتا ہے اور اس میں دیکھ رہے ہیں آلم تو زیدن بکرن فازلن میں نے زید کو بتایا کہ بکر فازل ہے میں نے زید کو بتایا کہ بکر فازل ہے تو یہاں پر دیکھیں آلمہ فیل تودھمیر فائل زیدن مفہول اول بکرن مفہول ثانی فازلن مفہول سالس تو ایک فیل کے دو مفہول بھی ہوتے ہیں جیسے آتا ہی تو زیدن قلمن اور ایک فیل کے یہ تین مفہول بھی ہوتے ہیں جیسے آلمہ کے تین مفہول ہوتے ہیں تو تین یہ مفہول اس کے ہیں اور تینوں منصوب ہیں لہذا وہ تینوں مفہول بھی ہی بننگے اس کے اور پھر مل کر کے جملہیں فیلیاں خبریاں ہو جائے گا اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں دوسرا ایسا کہ ایسا فیل مجھول ہوں کیسا یعنی جس فیل کے دو مفہول ہوں یا جس فیل کے تین مفہول ہوں اب اگر اسی فیل کو جو دو مفہول کو چاہتا ہے یا ایسا فیل جو تین مفہول کو چاہتا ہے اب اگر یہی فیل مجھول بن جائے یہ ایسا فیل جو معروف اور فیل مجھول بن جائے تو ایسی صورت میں اس کے جو ہے پہلا جو ہے نائب فائل بنے گا اس کے مفہولوں میں سے اور باقی سب مفہول بھی بنے گے جیسے مثال بیان کریں گے ایسا فعل مجھول یعنی ایسا فعل مجھول جس کے دو مفہول کو چاہتا ہو یا تین کو ایسا فعل مجھول ہو تو اس کا پہلا مفہول نائب فائل نائب فائل یعنی مرفوع ہوتا ہے پہلا اس کا مفہول نائب فائل اور باقی مفہول بھی ہوں گے جیسے مثال دیکھیں آتا سے اوتیا بنائے یہاں فیل مجھول ہو گیا اوتیا تو اب اس نے زیدن جو تھا وہاں پر اس کو زیدن کو نائب فائل بنایا جو مرفو ہو گیا اور قلمن جو ہے اس کا جو دوسرا مفہول تھا اس کو انہوں نے مفہول بھی برقرار رکھا تو فرماتے ہیں کہ ایسا فیل مجھول جو دو مفہول کو چاہتا ہے تو اپنے پہلے والے مفہول کو نائب فائل بنائے گا اور باقی جتنے ہوں گے وہ مفہول بھی بنیں گے جیسے کہ آپ نے دیکھا اوتیا فیل مجھول زیدن یہ نائب فائل ہو گیا اور قلمن مفہول بھی باقی ہے دوسری مثال ہے آؤ علیمہ زیدن بکرن فازلن تو عالمہ دو تین مفہولوں کو چاہتا ہے تو اب تین مفہولوں پر جب اس کا عالمہ کا استعمال کریں گے مجھول کی صورت میں تو عالمہ کے جو بات فوراں واقع ہو رہا ہے وہ فوراں واقع ہونے والا جو مرفو ہو کر کے نائب فائل بنے گا اور اس کے بعد جو دو مفہول بچتے ہیں وہ دونوں مفہول دو اپنی حالت پر برقیار رہیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں علیمہ زیدن بکرن فازلن کہ وہاں اوپر والی مثال میں زیدن بکرن فازلن تھا لیکن یہاں جو ہے زیدن ہو گیا تو یہ بناواتے ہیں کہ تین مفہولوں میں سے دوسرا نائب فائل بن جائے گا جیسے علیمہ زید کو بتایا گیا کہ بکر فازل ہے نمبر دو عام طور پر مفہول بھی فیل اور فائل کے بعد آتا ہے عام طور پر قائدہ یہی ہے کہ مفہول بھی فیل اور فائل کے بعد آئے پہلے فیل آتا ہے پھر فائل آتا ہے اور اس کے بعد مفہول ہوتا ہے چونکہ مفہول فضلہ ہوا کرتا ہے اور یہ آخر میں آنے کا جو ہے تقادہ کرتا ہے عام طور پر مفہول بھی فیل اور فائل کے بعد آتا ہے جیسے نصرہ زیدن عمرن تو نصرہ فیل ہے پہلے نمبر پہ آیا زیدن دوسرے نمبر پہ آیا جو فائل ہے اور عمرن جو ہے سب سے آخر میں آیا جو مفہول ہے تو اب فرماتے ہیں کہ زید نے عمر کی مدد کی تو یہاں پر زید کا مدد کرنا واقع ہو رہا ہے فیل عمر پر تو عام طور پر قائدہ یہ ہے کہ فیل کے فائل کے بعد مفہول آتا ہے اور کبھی ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے کبھی ان سے پہلے بھی لے کر کے آ جاتے ہیں ان کو مفہول کو اس کی یہاں پر ایک ہی مثال دیئے یہاں پر تو فرماتے ہیں کہ کبھی جو ہے ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے مفہول یعنی جیسے مثال دے رہے ہیں یہاں دیکھیں عمرن مفہول ہے اور زید یہ فائل ہے تو یہاں فیل مفہول جو ہے فائل پر مقدم ہو گیا حالانکہ معنی یہ ہے کہ زید نے عمر کی مدد کی لیکن یہ ہے اس کو مقدم کر دیا اسی طرح تیسری مثال عمرن نصرہ زید یہاں فیل اور فائل دونوں پر مفہول بھی مقدم ہے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کبھی اس کو مقدم کر دیتے ہیں جیسے زید نے عمر کی مدد کی دوسری مثال میں یہ فائل پر مقدم ہے اور تیسری مثال میں فیل اور فائل دونوں پر مقدم ہے یہ تو یہاں اس کی ایک مثال دی ہے آپ اگر اور کتابیں پڑھیں گے نہ ہے وغیرہ کی تو اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بہت کئی جگہ ہیں جہاں پر مفہول مقدم ہو جاتا ہے فیل پر فائل پر جیسے کہ آپ ایک مثال سمجھیں اس کی جب وہ فائل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو جو مفہول بھی کی طرف لوٹ رہی ہو جب فائل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو جو مفہول بھی کی طرف لوٹ رہی ہو تو وہاں بھی ایسی صورت میں مفہول مقدم ہو جاتا ہے جیسے وَإِذِ بِطَلَىٰ إِبْرَاہِمَ رَبُّو تو رَبُّو میں جو ضمیر ہے ہوا وہ لوٹ رہی ہے کس کی ابراہیم کی طرف اور ابراہیم جو ہے یہ مفہول ہے جو مقدم ہے اسی طرح اور بھی جب مفہول بھی ہی ضمیر متصل ہو اور فائل اس میں ظاہر ہو تو وہاں بھی ایسی صورت میں مفہول مقدم ہو جاتا ہے جیسے زرابنی زیدن یہ آگے ہی ہم آپ ہی تفصیل نہیں کر رہے ہیں ایک دو مثالیں ہم نے بیان کر دی آپ آگے کتابوں میں اس کو پڑھ لینا نمبر تین ہے مفہول بھی موصوف یا مذاب بھی ہوتا ہے مفہول بھی موصوف بھی ہو سکتا ہے یا مذاب بھی ہو سکتا ہے تو دونوں صورتیں اس کی مذاب اور موصوف دونوں آتا ہے مثال دے رہے ہیں سَلُ اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا اللہ سے نفع بخش علم کا سوال کرو تو یہاں جو ہے سَلَا سَل جو ہے فیلِ عمر ہے اور سَل اور اس کا وعد امیر اس کا فائل ہے اور کلمہ جلالت اس کا مفہول اول ہے اور علمًا نافیًا یہ موصوف صفت سے مل کر کے اس کا مفہول ثانی ہے تو فرمایا کہ مفہول بھی موصوف بھی ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں علمًا یہاں علمًا جو ہے یہ موصوف مفہول ہے اور اس کا مفہول ثانی ہے سَل کا تو یہ ہو گیا کہ مفول جو ہوتا ہے مفول بھی موصوب بھی ہوتا ہے اور علم موصوب ہے اور نافیہ صفت ہے اور مفول بھی مضابی ہوتا جیسے رائی تو غلامہ زیدن میں نے زید کے غلام کو دیکھا تو یہاں غلام یہ مفول بھی ہے اس کا اور مضاف ہیں زید کی طرح مضاف ہے زید مضافل ہے جو مجرور ہیں تو فرماتے ہیں کہ کبھی مضاف بھی ہوتا جیسے رائی تو غلامہ زیدن میں غلامہ یہ مفول ہے جو مضاف ہے زید کی طرف نمبر چار قرینہ ہو تو مفعول بیہی کے فیل کو حضب کرنا جائز ہے یعنی کوئی قرینہ کوئی علامت وغیرہ ایسی پائے جاتی ہے جس کے ذریعے سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پر ہاں وہی فائل تھا وہی مفعول تھا تو وہاں پر کبھی کبھی مفعول بیہی کے فیل کو حضب کر دیتے ہیں کیونکہ جب کوئی سوال ہے جس سوال کے ہم نے کوئی چیز پوچھی تو جواب میں وہی آنا ہے تو ایسا کوئی قرینہ سوال والا بتا رہا تھا کہ جواب میں فیل وہی ہے تو وہاں پر قرینہ کی وجہ سے مفعول بیہی کے فیل کو بھی حضب کر دیتے ہیں قرینہ موجود ہو تو ایسی صورت میں حضب کر دیتے ہیں جیسے قرینہ ہو تو مفعول بیہی کے فیل کو حضب کرنا جائز ہے جس سے کوئی پوچھے من رائیتہ تو نے کسے دیکھا تو نے کسے دیکھا اب یہاں رائیتہ یہ فیل ہے اب لیکن جواب میں کیا ہے صرف ہم مفعول بی کو ذکر کر دیں گے اور فیل کو حضب کر دیں گے تب بھی جو ہے سامس سمجھ جائے گا اور جواب میں کہا جائے زیدن یعنی کہا ہے تو نے کسے دیکھا تو صرف کہہ دیں زیدن میں نے زید کو دیکھا حالکہ یہاں تھا اصل رائیتہ زیدن تو مطلب ہوگا اصل تھا رائیتو زیدن میں نے زید کو دیکھا لیکن رائیتو کو حضب کر دینے سے تب بھی کوئی یہ قرینہ پائے گا اس بات پر اور قرینہ نے جو ہے دلالت کی اس بات پر کے فیل کو حضب کر سکتے ہیں کیونکہ پتہ چلا ہے کہ پہلے فیل میں جو پہلے سوال میں فیل ہے وہی جواب میں بھی فیل آتا اس لیے اصل عبارت ہوتی رائیتو زیدن یہ ہمارا جو ہے سبق مکمل ہو گیا مفعول بی کا بیان آئیے ہم اس کے تحت اب تمرینیں حل کرتے ہیں دوسری اور تیسری تمرین اس کے اندر دوسری تمرین کے اندر غلطی کی نشاندہ ہی کریں تو یہاں میں لکھنا ہے مفعول بی منصوب ہوتا ہے مرفو اٹھا دیں گے اور صرف منصوب کر دیں گے مفعول بی منصوب ہوتا ہے نمبر دو ایک فیل کے تین یا چار مفعول بی بھی ہوتے ہیں ایک فیل کے تین یا چار مفعول بھی ہوتے ہیں درست نہیں ہے بلکہ یہاں کریں گے ایک فیل کے دو یا تین تین نہیں ہوتے دو تین کی جگہ دو کر دیں اور چار کی جگہ تین ایک فیل کے دو یا تین مفولے بھی بھی ہو سکتے ہیں نمبر تین مفولے بھی ہمیشہ فیل اور فائل کے بعد آتا ہے درست نہیں ہے بلکہ یہاں پر کریں گے عام طور پر عام طور پر مفولے بھی فیل اور فائل کے بعد آتا ہے ہمیشہ نہیں عام طور پر عام طور پر مفولے بھی فیل اور فائل کے بعد آتا ہے اور کبھی ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے اور کبھی ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے تو یہ ہماری تمرین نمبر دو غلطی کی نشان نہیں کریں درست ہوئی آئیے تمریہ نمبر تین ہے اور تمریہ نمبر تین کے اندر کوئی جز نہیں ہے صرف ایک ہی ہے بس یہاں کیا کرنا ہے تمریہ نمبر تین کے اندر درجہ زیل جملوں میں مفہول بیہی کی پہچان کیجئے یا مفہول بیہی کو ہمیں پہچاننا ہے ہم اس کی وجہ وہی بتائیں گے کہ مفہول بیہی یہاں پر ہے تو آئیے پہچانتے ہیں نمبر ایک جملہ ایعا کا نابدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو یہاں پر ایعا کا میں جو ایعا کا جو ہے یہ مفہول بیہی ہے یہ مفہول بیہی ہے ضمیر منصوب منفصیل ہے اور ضمیر منصوب منفصیل جو ہوتی ہے وہ مفہول بیہی بنتی ہے لہذا یہ مفہول بیہی مقدم ہے فیل اور فائل دونوں پر تو یہ حصر کا معنی بھی دیتی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہاں ایعا کا ضمیر منصوب منفصیل ہے جو محل نصب میں مفہول بی بنتی ہے نمبر دو ہے رزق ان اللہ علم نافیہ ہمیں اللہ تعالی نے نفع بخش علم عطا فرمایا تو یہاں پر جو ہے رزق فعل ہے اور اس کے دو مفعول ہیں رزق فعل ہے اور ضمیر یہاں پر نازمیر منصوب متصیل ہے منصوب ضمیر جو ہے نازمیر ہے اور یہ منصوب ہیں متصیل ہیں اور یہ اول مفعول ہے اور کلم جلانت اس کا فائل ہے اور علم نافیر علم یہ محصوب ہے مفعول کیا ہوتا ہے کبھی محصوب بھی ہوتا ہے تو علم یہ محصوب اس کا مفعول ہے تو گویا کہ یہاں پر دو اس کے مفعول ہیں ہمیں اللہ نے علم نفع بخش علم عطا فرمایا تو نازمیر اور اس کا مفعول ہے اور رزق فعل ہے اور علم نافیہ یہ علم دوسرا مفعول ہے اس کا نمبر تین ہے رمان اکلا بکرن تو کہا گیتا کہ کبھی کبھی مفعول فعل پر وہ قدم بھی ہو جاتا ہے جیسے کہ یہاں دیکھ رہے ہیں رمان یہ مفعول بھی ہے اور اکلا فعل ہے بکرن فائل ہے اب معنی ہوگا اس کا بکر نے انار کھایا تو رمان یہ جو ہے مفعول بھی ہے اکلا فعل کا مفعول بھی ہے نمبر چار ہے انا احترم المسلمین اور مفعول بھی عام طور کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ منصوب ہے رمان بھی علمن بھی اور ضمیر منصوب متصل بھی مفعول بھی ہوتی ہے منصوب منفصل وہ بھی مفعول ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے اور چوتھا جملہ انا احترم المسلمین میں مسلمانوں کا احترام کرتا ہوں تو یہاں انا مبتدہ احترم الفیل اور اس کے اندر انا ضمیر فائل اور المسلمین یہ کیا ہے اس کا مفول بھی ہے اور جمع مذکر سالم ہے اور جمع مذکر سالم کا عراب حالت نسبی جری میں یا ماقب القصرے کے ساتھ ہوتا اور مفول بھی بھی منصوب ہوتا ہے لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ المسلمین اسی لئے آیا نمبر پانچ ہے فیلن منہ ہاتھی اور راہ منہ دیکھا ولدن منہ لڑکا لڑکے نے ہاتھی دیکھا تو یہاں پر دیکھیں راہ فیل ہے اور فیلن مفول بھی ہے ولدن اس کا فائل ہے تو یہاں پر فائل پر مفول مقدم ہے تو یہ فیلن مفول بھی ہے اس کا نمبر چھ جملہ ہے دعا ابی اخی میرے ابی میں نے میرے والد اخی میں نے میرا بھائی میرے والد نے میرے بھائی کو بلایا تو یہاں جو ہے اخی اور ابی چونکہ یہ یائے متقلم کی طرف اضافت ہیں اور جب یائے متقلم کی طرف اضافت ہو اب یہ اخ بغیرہ کی تو ایسی صورت میں ان کا حراب جو ہوتا ہے تقدیری ہوتا ہے لہذا یہاں دونوں کا حراب جو ہے فائل اور مفول کا حراب تقدیری ہے تو پہلا والا جو ابھی ہے یہ اس کا فائل ہے اور اخی جو ہے یہ اس کا مفول بھی ہے اور یہاں کی طرف اضافت ہونے بھی اس لیے تقدیرین یہ کیا ہیں ان کا حراب ہے نمبر ساتھ جملہ اکرل کمت را موسیٰ موسیٰ نے جو ہے امرود کھایا یہ آپ پڑھیں گے کتابوں کے اندر کہ جب التباس کا خوف نہ ہو یعنی پتہ نہ یہ پتہ چل جائے کہ یہاں یہ فائل ہی ہے اور یہ مفول ہے تو ایسی صورت میں مفول کو مقدم کر دیتے ہیں تو یہاں دیکھیں کمہ سرہ یحییٰ یحییٰ موسیٰ نے جو ہے امرود کھایا تو یہاں پر کمہ سرہ کو موسیٰ پر مقدم کر دی ہے حالانکہ دونوں اس شکل کے اعتبار سے ایک ہی لگ رہا ہے دیکھئے دونوں کے اندر تقضیل علف مقصورہ آئے تو لیکن کیوں مقدم کرنے کے باوجود التباس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کمہ سرہ امرود یہ معقول میں سے آقل میں سے نہیں اور موسیٰ آقل میں سے لہذا التباس نہیں ہوگا تو اب یہاں اکلا فعل ہے کمہ سرہ مفول ہے اور موسیٰ فائل ہے لیکن اگر کہیں ایسی صورتیں آ جائے التباس ہو اور پتہ نہ چلے کون فائل ہے تو اب سب سے دوسرے نمبر پر جو ہوگا ہم اسے فائل ہی ماننے گی جیسے کہ مثال ہوتی ہے زربہ موسیٰ عیسیٰ اب یہاں یہاں پر مفول کو مقدم نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہچان نہیں ہو پائے گی کون فائل ہے کون مفول لہذا پہلا ہی ہم ماننا پڑے گا یہ پہلا فائل ہے یہ خارجی مثال آگئے ہم نے ذکر کر دی نمبر آٹھ ہے اتقو اللہ اللہ سے ڈرو تو اتقو یہ فعل امر ہے اور واؤ ذمیر اس کا فائل ہے اور کلم جلالت اس کا مفول بھی ہی ہے نمبر نو ہے آتا زیدن فخیرن روبیتن تو آتا جو ہے دو مفول کو چاہتا ہے اور یہاں فعل معروف استعمال ہے تو زید نے فقیر کو روپیہ دیا تو یہاں آتا فعل ہے زیدن اس کا فائل ہے اور فخیرن مفول اول ہے اور روبیتن مفول ثانی ہے تو اس طرح سے یہ دو مفول اس کے آتا کہیں نمبر دس ہے لقین الاستادہ ہم نے استاد سے ملاقات کی تو یہاں پر لقینہ فعل ہے اور نازمیر اس کا فائل ہے اور الاستادہ اس کا مفول بھی ہے اور مفول بھی منصوب ہوتا لہذا الاستاد مفول بھی منصوب ہے لقینہ کا مفول بھی ہے نمبر جارہ ہے اکرم تو اخا زیدن اخا زیدن میں اخا آپ کو بتایا گیا کہ مفول بھی مضافی ہوتا لہذا آپ دیکھیں کہ اخا مضاف ہے زیدن مضافلے کی طرح اور اکرم فعل ہے تو ضمیر فائل ہے اس کا اور اخا یہ اسمہ ستہ میں سے ہے اور اخو جب اس کی اضافت کی جائے تو اس کا عرام حالت رفعی حالت نصفی میں علف کے ساتھ ہوتا ہے لہذا اخا زیدن میں علف کے ساتھ ہے میں نے زید کے بھائی کی تعظیم کی نمبر بارہ ہے رائی تو نہ رینی فی الحدیقتی میں نے باغ میں دو نہرے دیکھی تو یہاں آپ ذکر دیکھیں کہ نہرین یہ جو ہے اس کا مفول ہے رائی تو فعل ہے تا فائل ہے اور رہرین اس کا مفول ہے اور نہرین یہ تصنیہ ہے اور تصنیہ کا عرام حالت رفعی علف کے ساتھ اور حالت نصفی جرم یام آقا مفتو کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے یہاں نہرین کا عرام یام آقا مفتو کے ساتھ ہے کیونکہ یہاں مفولے بھی بن رہا ہے یہ ہو گیا اس کا اب آگے دیکھئے تیرہاں جملہ ہے احبو ربی میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں یہاں پر احبو فعل ہے اور آنا ضمیر اس کا فائل ہے اور ربی یہ مضاف مضاف ہو لے انہیں کی سنات پر یہ جو ہے مفولے بھی ہے اور چونکہ رب کی اضافت یا متقلم کی طرف ہے لہذا ان صورتوں میں اس کا عرام جو ہے مفول کا تقدیر ہی ہوگا اس صورت میں تو ایسی صورت میں یہاں عرام ظاہر نہیں ہوگا میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں نمبر چودہ اس طرح ہی تو کراسات میں نے کانپیاں خریدی تو یہ جو ہے کراسات اس کا مفولے بھی ہے اور اس طرح ہی تو فعل ہے تعدمیر فائل ہے اور کراسات مفولے بھی ہے اور جوہ مذکر جوہ موننس سالم ہے اور جوہ موننس سالم کا عرام حالت نظری جرے میں کسرے کے ساتھ ہوتا ہے لہذا کسرے کے ساتھ ہیں نمبر پندرہ ہے اتقی دعوت المظلوم مظلوم کی پکار اسے بچو مظلوم کی پکار اسے بچو تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں لکھا ہے اتقی فعل عمر ہے اور انتظمیر اس کا فائل ہے اور دعوت المظلوم ترکی بھی دعفی ہو کر مفولے بھی ہے اور بتایا گیا کہ مفولے بھی کمی موصوف اور کمی مضعب بھی ہوتا ہے لہذا دعوت المظلوم میں دعوت مضعب مفول ہے تو یہ ہوا کہ تفیتوں مظلوم کی دپادار سے بچو نمبر سولہ اجتنب الخمرہ تم شراب سے بچو تو یہاں الخمرہ اس کا مفولے بھی ہے اور اجتنبو فعل ہے وعظمیر اس کا فائل ہے اور خمرہ مفولے بھی ہے اور مفول بھی منصوب ہوتا ہے لہذا آپ دیکھ کتنے ساری سامام مثالوں میں کہ یہ مفول بھی منصوب ہیں تو یہ ہمارا سبق مکمل ہوا یہ اس کے ریچے خارج کچھ خاص چیزیں ہیں جو آپ مطالعہ کر لینا اس کے یہ اسماعی افعال کے تعلق سے بیان کی نہیں ہے اسماعی افعال کا سلسلہ ہم جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ کچھ چیزوں کو بیان کریں گے تفصیل سے جو دوسرے حصے میں آئے گی تو یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا تیسوا سبق جو تا مفول بھی کا بیان آپ کو ہمارا سلسلہ کیسے لگا ضرور اپنی رائے و مشوروں سے نوادیں اگر کومنٹ کریں اور آپ کو کوئی پریشانی ہو تو ضرور کومنٹ باکس میں لکھ کر روانہ کریں تاکہ ہم اسے حل کرنے کی کوشش کریں آپ ہمارے چینل کو سرسکرائب کریں درس نظامی کو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سب آپ میں شریک ہو جائیں اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں